چلے برچہ آگے اب بات کریں گے تیسری مہتوپون خبر کی پردھان منطری نریندر موڈی راجی صبح میں راشتر پتی کے ابھی بھاشن پر دھنیباد پرستاب کی چرچہ کا انہوں نے جواب دیا اس دوران پی ایم موڈی نے بتایا کہ کیسے کورونا کال میں الگ الگ شیطروں میں کام کیا گیا انہوں نے روزگار سے لے کر مہنگائی تک کے مددوں پر بات رکھی اس دوران کانگریس پر بھی پردھان منطری نریندر موڈی برستے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے پچاس سالوں میں کچھ نہیں کیا کورونا کال میں امریکہ چالیس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کا دور جھیل رہا ہے بریٹین تیس سال کی ریکارڈ مہنگائی جھیل رہا ہے ایسے ماحول میں بھی ہم نے مہنگائی کو ایک لیول پر روکنے کا بہت حد تک پرائیاس کیا ہے دوہزار چودہ سے دوہزار بیس تک یہ در چار سے پانچ پرتیشت کے پاس تھی اس کی ترنا یو پی اے کے دور سے کریں تو پتہ چلے گا مہنگائی کیا ہوتی ہے یو پی اے کے سامنے مہنگائی ڈبل ڈیزٹ چھو رہی تھی جی کے ساتھ کہنی چاہیے تھے وہ کہنے سے کتر آ گئے ہمیں گروہ کے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ بھارت مدر ایڈیا یہ مدر اپ ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی ڈیبیٹ یہ بھارت میں صدیوں سے چل رہا ہے اور کانگریس کی کٹھنائی یہ ہے ڈائنیسٹری کے آگے انہوں نے کچھ سوچا ہی نہیں اور پارٹی میں جو ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں وہ جار سمجھے بھارت کے لوگ تندر کو سب سے بڑا خطرہ پریوار وادی پارٹیوں کا ہے یہ ماننا پڑے گا اور اور پارٹی میں بھی جب کوئی پریوار سرو پری ہوتا ہے تب سب سے پہلی کیجویلٹی جب پارٹی میں بھی کوئی ایک پریوار سرو پری ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی کیجویلٹی ٹیلنٹ کی ہوتی ہے اگر مہتما گاندی کے اچھا کے انسار کانگریس نہ ہوتی تو کیا ہوتا لوگ تندر پریوار واد سے مکتہ ہوتا ہے خارت ویدیسی چسپے کے بجائے سوڈیسی سنکلپوں کے راستے پر پڑ اگر کانگریس نہ ہوتی تو امرجنسی کا کلنک نہ ہوتا ہے اگر کانگریس نہ ہوتی تو دسکوں تک کرپشن کو سنسٹاگت بنا کر نہیں رکھا جاتا اگر کانگریس نہ ہوتی تو جاتی باد اور چھتر باد کی کھائی اتنی گہری نہ ہوتی اگر کانگریس نہ ہوتی تو سیخوں کا سیخوں کا نر سمہار نہ ہوتا سالوں سال پنجاب آتن کی آگ میں نہ جلتا اگر کانگریس نہ ہوتی تو کشبیر کے پنڈیتوں کو کشبیر چھوڑنے کی نوبت نہ ہوتی کشبیر چھوڑنے کی کشاب پیشوڑنے کی کچھوڑنے کی نیستی آگام سالوں سے پیشوڑنے کی شکبیر چھوڑنے کی موسیقی